اور ادھر بھوپال کے سرکاری اسپتال کاٹ جو کے چکت سکونے بڑی اپلپ دیا حاصل کی ہے نو بار آئی وی ایف فیل ہونے کے بعد محلہ کو سوست بچہ پیدا ہوا ہے بھوپال کی رہنے والے امرتہ کو شادی کی بارہ سال بعد بھی کوئی جیویت سنتان نہیں ہوئی تھی پرائیوٹ اسپتالوں میں وہنگے علاج کے لیے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا علاج کے بعد بچے کچھ مہینے پیٹ میں ٹھہرتے اور پھر گرب پاتھ ہو جاتا پچھلے بارہ سالوں میں نو بار ان کے ساتھ ایسا ہوا اس سے امرتہ پوری طرح سے ٹوٹ گئی اور پریوار بھی مایوس رہتا تھا امرتہ کے پریجنوں کو یہ جانکاری ملے کہ انہیں سنتان دمپتیوں کے لیے کارجو چکت سالے میں روشنی کلینک پر دمپتیوں کو نشلک اور گڑوٹ تاپرن سیوائیں دی جا رہی ہے ڈاکٹر رچنا دوبی نے بتائے کہ امرتہ کے بچے دانی کی موہ میں تانکے لگائے گئے کی جس سے گرب پاتھ نہ ہو اور پورے گرب کال میں سمیہ سمیہ پر انجیکشن اور دوائیاں دے کر مہیلا کو نرنتر فالو اپ بھی کیا گیا مہیلا نے سوستہ شکور جنب دیا ہے مہیلا نے سوستہ شکور جنب دیا ہے شاہدکٹر کئی ساتھ ہو چکے تھے جب انہیں انویسٹیگیٹ کیا اس کو روشنی کلینک پر مالک پڑھا اس کا ہی تو سبکس کا جو روشدانی کا موہ ہوتا ہے اور بہت چھوٹا تھا نمبر دو اس کا بلائر چود چھوٹا وہ آریش نیگے پہتا ہے اب کیونکہ ڈاکٹر روشنز پہلے ہو چکے تھے میں ٹرائمیسٹر تیر کی چارچہ ہے میں ٹرائمیسٹر